ہیڈ لائنز اپ ڈا ڈے کے ساتھ میں صفیہ ملک انڈیپنڈنس ڈے سے پہلے پولیس کے ہاتھوں ایک بہت بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اس بات کا کھلاسہ ایڈی جی پی زون جمہو مکیش سنگھ نے کیا انہوں نے بتایا کہ پولیس نے جش محمد کے چار ملٹینڈوں کو گرفتار کیا ہے جو انڈیپنڈنس ڈے کے موقع پر جمہو کشمیر میں ایک بہت بڑی گھٹنا کرنے کی سازش کر چکے تھے پاکستان کی یومی آزادی کے موقع پر سرحد پر پاکستانی رنجرز اور سکیارٹی فورسز نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے آئیوز ڈاکٹرز کی عبوری زمانت منظور کی جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے چھے ڈاکٹرز کو زمانت دی ہے جنہیں اسے کبال انٹی کرپشن کورٹ نے زمانت مسترد کی تھی واضح رہے کہ دو ڈاکٹرز ڈاکٹرز ظہور احمد اور ڈاکٹر شبیر احمد پہلے ہی کرائیم برانچ نے گرفتار کر لیئے ہیں جو کی سات دن کی ریمان پر ہیں ان سبھی ڈاکٹرز سے خلاف کرائیم برانچ میں فیار درج کی گئی ہے یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد باقی ہیڈلائنز جو کی پر کریں جمعون کے پاہ آب کشتوار میں بھی گریہاں ڈیل چکن، سٹیمنڈ موموز اور بریانی کے ساتھ چاہت کئی لزیز آئیٹمز کا مرہ جو۔ نسکیس، پیزا، سانڈوچ اور آئسکرین کی دستیاب، فود بلوم کیفے اور بارڈکیو، نزدیک ہائی ٹیک کارگوش، شانیمار گلاس ہاؤس، مالی پیت کشتوار بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رہنہ نے پردہان منتری گریب کلیان انبیگ یوشنا آج لانچ گی بی جے پی کے دفتر میں آقید ایک تقریب کے دوران رویندر رہنہ نے یہ سکیم لانچ کی اس موقع پر بھارتی جنتہ پارٹی کے دیگر لیڈر آن بھی موجود ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے پیش نظر جمہو کے مختلف آناکو کے سمیت جمہو شہر میں بھی سیکیورٹی انتظامات کافی سخت کر دیے گئے ہیں جمہو میں ایم ایم سٹیڈیم جہاں پر انڈیپینڈنس ڈے کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہونے والی ہے آس پاس کے بھی سیکیورٹی کافی سخت کر دی گئی ہے ٹرافک پولیس کوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کافی سخت سخت ہوتی جا رہی ہے آج اللہ کشتوار کے دور دراز علاقے چھاتروں میں بھی ٹرافک پولیس کی طرف سندھ ناگے لگائے گئے جس کے دوران کوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی اور کافی چالان بھی کیے گئے ٹرافک پولیس کی سیاری شکر لگ بہت کوئی آٹس ڈاؤن چلان ہوگی میں آٹیو صاحب نے پہلے ہی ڈرائیوروں کو چھوٹروں میں ایک میٹنگ کی تھی ان کو بولا تھا کہ جو پرانک کرایا ہے 33 روپے پار کلومیٹر جدی سٹی کے پیشتی ہے اس کے ساتھ سے کراہی لگو اور اسی پر ہم نے آئے جن ہر روز سکتے برت رہے ہیں یہاں پر ڈرائیوروں کو مدد رکھتے ہوئے ہم وائلیٹر حضرات کو یہی گزارش کر دیں کہ جو بھی آپ گاڑی چلا دے ہو پہلے نمبر پر آپ نے لائسنس ڈاکومنٹ پولوشن گاڑی کے ساتھ ہونے چاہے اور روڈ پر تب آپ کو چلنے کی اجازت ہوگی ورنہ گاڑیاں شید ہو جائیں گی اور اس کے برکس آئے جن روز کہیں نہیں کہیں ہاتھ ساتھ ہوتے وہ اس کو مدد رکھتے ہوئے ہم نے ٹریفک آنون کے سکتی سے عمل میں لانے کی کوشش کی ہے ہمارے فیس بک پیس کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈو کی لائک پیس کریں